اور نظامت بھی میں ایک ایک شیئر کی خالی کروں گا اس لئے کہ بھائی دیکھیں نایاب بھائی کہہ رہے ہیں کہ بھائی ان کی بھی طبیعت مگر دیکھیں تقریر پہ انہوں نے ہار پنایا تھا اب شاعری پہ بھی کچھ ہار پنا دے ہاں ان کیسے ہو سکتا ہے بھائی اور یہ دیکھیں یہ جارپات مجھے ادھر تھوڑا سپڑھانے لیے یہ مدرسے کے لوگ بھی ہیں اور میں بھی بھائی میں گزارش کر رہا ہوں دیکھیں کہ آمدہ دشمنے دی ہاتھ ملکے رہ گئے جس کو ہونا تھا وہ مولا ہو گیا دیکھیں یہ بیٹھے گئے ہیں خادم شبیر صاحب میں ستر یا پچھتر سن انیس سو چھتر یا انیس سو پچھتر بہتر کی اتر اس کے آس پاس کی ایک محفل کا ذکر کر رہا ہوں یہ مصرے جو ہوتے ہیں یہ کوئی ایسا نہیں کیا بھی ہو رہے ہیں یہ محفلیں تو ہو رہی ہیں سیکڑوں برس سے چودہ سو سال سے یہ مدہ جاری ہے تو میں مصرے سنا رہا ہوں سن انیس سو ستر کے یہ محفل ہوئی تھی اور شائر سفینہ نے تضمین لگائی تھی مصرہ تھا جس کو ہونا تھا وہ مولا ہو گیا انیس سو ستر میں اور ان کے والدے گرامی استاد الاساتذہ شائر سفینہ جناب قاسم شبیر نقوی نصیرہ بادی ہماری جان قربان اللہ کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے حالہ اللین میں جوار رحمت میں جگہ دے اور اب میں ان کا شیر ان کا تضمین سناتا ہوں کہ اب زمانہ پیچو خم بدلا کرے اب زمانہ پیچو خم بدلا کرے جس کو ہونا تھا وہ مولا ہو گیا اب زمانہ پیچو خم کھایا کرے جس کو ہونا تھا وہ مولا ہو گیا اب میں گزارش کروں گا جناب انسار ارم ارم بنارسی صاحب سے کہ تشریف لے آئیں اور بارگائے اہل بیت علیہ السلام میں اپنا کلام پیش کریں نارے حیدری بہت ہی کم وقت میں اپنی گفت کو سمیٹ لوں گا پس تھوڑا سا جلوکے سنیے گا پیش کرتا ہوں کہ خنجر سے یا تلوار سے ڈرنا نہیں سیکھا خنجر سے یا تلوار سے ڈرنا نہیں سیکھا جو بول دیا اس سے مکرنا نہیں سیکھا خنجر سے یا تلوار سے ڈرنا نہیں سیکھا جو بول دیا اس سے مکرنا نہیں سیکھا سولی کی بلندی سے یہ میسم نے کہا ہے ذلت سے علی والوں نے مرنا نہیں سیکھا ظلت سے علی والوں نے مرنا نہیں سکھا غدیر کے حوالے سے شیر پڑھ لیتے ہیں علی شہن شاہ علی شہن شاہ علی شہن شاہ حید علی ظلت سے علی والوں نے مرنا نہیں سکھا غدیری محور بنا ہوا ہے پیش کرتا ہوں چار مصرے کہ خوشی مناؤ ہے زلہج کی آج اٹھارہ خوشی مناؤ ہے زلہج کی آج اٹھارہ سقیفہ والوں کا نقصان ہونے والا ہے خوشی مناؤ ہے زلہج کی آج اٹھارہ سقیفہ والوں کا نقصان ہونے والا ہے منافقوں کو بتا دو کہ خمکے منبر سے تمہاری موت کا اعلان ہونے والا ہے منافقوں کو بتا دو کہ خمکے منبر سے تمہاری موت کا اعلان ہونے والا ہے تمہاری موت کا اعلان ہونے والا ہے چار مصرے اور حقیقت ہو تو آخری منجمہ تک دعائیں چاہتا ہوں کہ نبی کی بات اگر مانتے مسلمانوں تو اپنی راہ کے کانٹوں کو پھول کر لیتے یاد رہ جائیں گے پوری طرح جڑ کے سنیے گا چار مصرے نبی کی بات اگر مانتے مسلمانوں تو اپنی راہ کے کانٹوں کو پھول کر لیتے یہ روز روز نہ بنتے نئے نئے اقفر کے یہ روز روز نہ بنتے نئے نئے فرقے اگر علی کی ولایت قبول کر لیتے بھائی کی فرمائل شاہ اکبر بھائی کی چار مصرے پڑھ دے رہا ہوں کہ نظر میں دشمن شبیر کی تعداد رکھے گا امام وقت ہے قاتل کا چہرہ یاد رکھے گا آپ سب کا عقیدہ بیان کر لو سنیں گے نظر میں دشمن شبیر کی تعداد رکھے گا امام وقت ہے قاتل کا چہرہ یاد رکھے گا مجھے پورا یقین ایک دن فاطمہ زہرہ تیرے روزے کی تیرا لال ہی بنیاد رکھے گا مجھے پورا یقین ہے ایک دن فاطمہ زہرہ تیرے روزے کی تیرا لال ہی بنیاد رکھے گا اس بات کا گواہ ہے یہ ساتوں تبق رہے اس بات کا گواہ ہے یہ ساتوں تبق رہے تبت یدہ کا یاد ہمیشہ سبق رہے اس بات کا گواہ ہے یہ ساتوں تبق رہے تبت یدہ کا یاد ہمیشہ سبق رہے نام علی نکال کے ایسے ازان ہے جیسے کسی کتاب میں سادہ ورک رہے اس بات کا گواہ ہے یہ ساتوں تبق رہے تبت یدہ کا یاد ہمیشہ سبق رہے نام علی نکال کے ایسے ازان ہے جیسے کسی کتاب میں سادہ ورک رہے چار مصرے جناب علی ازگر کے حوالے سے پوری توجہ کہ نظر میں دشمن شبیر کی تعداد رکھے گا امام وقت ہے قاتل کا چہرہ یاد رکھے گا مجھے پورا یقین ہے ایک دن ہے فاطمہ زہرہ تیرے روزے کی تیرا لال ہی بنیاد رکھے گا دیکھیں گے کہ قصور وار کو ایک بے قصور مارے گا قصور وار کو ایک بے قصور مارے گا اب حرمولہ تجھے تیرا غرور مارے گا سرا اور بیدار ہو کے سنیے چار مصرے آخری مجمع تک قصور وار کو ایک بے قصور مارے گا اب حرمولہ تجھے تیرا غرور مارے گا بڑھا لے دیل کی طاقت تجھا ہے جتنی بھی وہ مسکورہ کے تماشا ضرور مارے تم ہمارے ساتھ رہے ایک پر چلتے کیوں نہیں یا آدھی مشکل بھشا کہتا سبتے کیوں نہیں تم ہمارے ساتھ رہے ایک پر چلتے کیوں نہیں اے مسلمانوں اگر مگت نیرے اعلیٰ بات قصور وار کو ایک بے قصور مارے گا اب حرمولہ تجھے تیرا غرور مارے گا بڑھا لے تیر کی طاقت تجھا ہے جتنی بھی وہ مسکورہ کے تماشا ضرور مارے گا نیر بھائی نظامت کر رہے ہیں اور شیر پڑھ لیتے ابھی جو پیشاور میں حملہ ہوا چاہت میں پیش کرتا ہوں کہ اجداد تمہارے ظالم تھے دنیا میں رہو گے ظالم تم حقیقت ہو تو آخری بج میں تک اجداد تمہارے ظالم تھے دنیا میں رہو گے ظالم تم اسلام کی باتیں لاکھ کرو ہو رب کی نظر میں مجرم تم مسجد میں نمازی پر حملہ کرتا ہے مسلمان و ثابت مسجد میں نمازی پر حملہ کرتا ہے مسلمان و ثابت اس دور کا ابن ملجم و اس دور کے ابن ملجم تم اس دور کا ابن ملجم و اس دور کے ابن ملجم تم حوں والے اندھرے مٹا کے چلتے ہیں چراغ دل میں بہتر جلا کے چلتے ہیں حسین والے اندھیریں مٹا کے چلتے ہیں چراغ دل میں بہتر جلا کے چلتے ہیں وہ راستے پہ کبھی بھی بھٹک نہیں سکتے جو لوگ نعرہ حیدر لگا کے چلتے ہیں حسین والے اندھیریں مٹا کے چلتے ہیں چراغ دل میں بہتر جلا کے چلتے ہیں وہ راستے پہ کبھی بھی بھٹک نہیں سکتے جو لوگ نعرہ حیدر لگا کے چلتے ہیں ہمارے خون میں شامل ہے ست قیزگر ہمارے خون میں شامل ہے ست قیزگر اسی لیے تو صدا مسکرا کے چلتے ہیں اب سنیے اب سنیے خاص طور پر حسین والے اندھیریں مٹا کے چلتے ہیں جتنے شیر بھی میں نے پڑے ہیں تمہید کے طور پر یہ آخری دو شیر سنانے کے لیے جو حضرات بہاریں وہیں سے سنے حسین والے اندھیریں مٹا کے چلتے ہیں چراغ دل میں بہتر جلا کے چلتے ہیں وہ راستے پر کبھی بھی بٹک نہیں سکتے جو لوگ نعرے حد لگا کے چلتے ہیں ہمارے خون میں شامل ہے ست قیزگر اسی لیے تو صدا مسکرا کے چلتے ہیں سفر سے سیدے سجاد آئے ہیں لیکن یہ شام والے کمر کیوں جگہ رجل دے حسین والے اندھیریں مٹا کے چاہتری شیر اس کلام کا حسین والے اندھیریں مٹا کے چلتے ہیں چراغ دل میں بہتر جلا کے چلتے ہیں وہ راستے پر کبھی بھی بٹک نہیں سکتے جو لوگ نعرے حد لگا کے چلتے ہیں ہمارے خون میں شامل ہے ست قیزگر اسی لیے تو صدا مسکرا کے چلتے ہیں سفر سے سیدے سجاد آئے ہیں لیکن یہ شام والے کمر کیوں جگہ رجل دے ہیں بتا رہے ہیں یہ شبیب نوگنیزہ سے جو جی چاہتے ہیں وہ سر اٹھا کے چلتے ہیں چلتے ہیں ملکا ملکا زندہ بار ملکا زندہ بار سب کا لیگنیزہ ملکا زندہ بار ملکا زندہ بار ملکا زندہ بار بتا رہے ہیں یہ شبیب نو کے نیزہ سے جو جی جاتے ہیں وہ سر اٹھا کے چلتے ہیں جو جی جاتے ہیں وہ سر اٹھا کے چلتے ہیں ہوا ناکام اتنا تُو علی ازگر سے ٹکرا کر بہت آئیستے سے پڑھوں گا آپ کی ذمہ داری سنگے دیکھیں رفیب نیجر بھائی دیکھیں گے ہوا ناکام اتنا تُو علی ازگر سے ٹکرا کر کہ اپل دور تُس سے تیری ناکامی نہیں ہوتی آپ کی ذمہ داری ہے ہوا ناکام اتنا تُو علی ازگر سے ٹکرا کر کہ اپل دور تُس سے تیری ناکامی نہیں ہوتی اگر اے ہرمولا تُو ہارتا عباس سے لڑ کر تو تیری ہار ہوتی اتنی بدنامی نہیں ہے اگر اے حرمولا تو ہارتہ عباس سے لڑ کر تو تیری ہار ہوتی اتنی بدنامی نہیں ہوتی تاریخ روخشنی میں چار مصرے کہ مزاج حضرت زینب سے تو واقف نہیں حاکم یہ تُس سے انتقام خون سرور لے کے جائے گی دیدار ہو کے سنیے گا یہ چاروں مصرے مزاج حضرت زینب سے تو واقف نہیں حاکم یہ تُس سے انتقام خون سرور لے کے جائے گی نہیں جائے گی خالی ہاتھ یہ اپنے وطن واپس بہن عباس کی آئے اپنی چادر لے کے جائے حیدر 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 نہیں جائے گی خالی ہاتھ یہ اپنے وطن واپس بہن عباس کی ہے اپنی چادر لے کے جائے گی بہن عباس کی ہے اپنی چادر لے کے جائے گی دھادے گا خدبہ شام کی بنیاد چپ رہو دھادے گا خدبہ شام کی بنیاد چپ رہو کیسے زبان پہ لاتا یہ فریاد چپ رہو ردیب ذہن میں رکھئے گا چپ رہو اگر انساء ہوا آؤ تو مل کے بولیں گے دھادے گا خدبہ شام کی بنیاد چپ رہو کیسے زبان پہ لاتا یہ فریاد چپ رہو اتنا ڈرا ہوا تھا محل میں امیر شام یہ بھی نہ بول پایا کہ سجاد چھپ رہو اتنا ڈرا ہوا تھا محل میں امیر شام یہ بھی نہ بول پایا کہ سجاد چھپ رہو جو ہو رہی ہے جہاں میں ازان چاروں طرف جو ہو رہی ہے جہاں میں ازان چاروں طرف بڑھا رہی ہے یہ اکبر کی شان چاروں طرف بچھا کے فرش ازا بولی شام میں زینب اب ہوگا بھائی کا میرے بیان چاروں طرف جو ہو رہی ہے جہاں میں ازان چاروں طرف بڑھا رہی ہے یہ اکبر کی شان چاروں طرف بچھا کے فرش ازا بولی شام میں زینب اب ہوگا بھائی کا میرے بیان چاروں طرف حبیب ابن مظاہر کو دیکھ کر رن میں لرد رہے ہیں یزیدی جوان چاروں جو ہو رہی ہے جہاں میں ازان چاروں طرف بڑھا رہی ہے یہ اکبر کی شان چاروں طرف بچھا کے فرش ازا بولی شام میں زینب اب ہوگا بھائی کا میرے بیان چاروں طرف اب ہوگا بھائی کا میرے بیان چاروں طرف حبیب ابن مظاہل کو دیکھ کر رن میں لرز رئے یزیدی جوان چاروں ترہ یہ بات کہے کہ ہسا تھا یزید بے ازگر ظلیل ہوگا تیرا خاندان چاروں ترہ یہ بات کہے کہ ہسا تھا یزید بے ازگر ظلیل ہوگا تیرا خاندان چاروں ترہ ظلیل ہوگا تیرا خاندان چاروں ترہ غدیر کے حوالے سے ایک شیر پنگ پیش کرنے جا رہا ہوں کہ جو ہو رہی ہے جہاں میں ازان چاروں ترہ بڑھا رہی ہے یہ اکبر کشان چاروں ترہ حبیب ابن مظاہل کو دیکھ کر رن میں لرز رہے یزیدی جوان چاروں ترہ یہ بات کہے کہ ہسا تھا یزید بے ازگر زلیل ہوگا تیرا خاندان چاروں طرف وہی وہی قدیر کا اعلام سن نہیں پائے لگائے رہتے تھے جو لوگ کان چاروں تھے وہی قدیر کا اعلام سن نہیں پائے لگائے رہتے تھے جو لوگ کان چاروں طرف وہی قدیر کا اعلام سن نہیں پائے لگائے رہتے تھے جو لوگ کان چاروں طرف لگائے رہتے تھے جو لوگ کان چاروں طرف اے شیخ تین طرف چھوڑ ایک طرف ہو جا اے شیخ تین طرف چھوڑ ایک طرف ہو جا رہے گی ورنہ ہلاکت میں جان چاروں طرف اے شیخ تین طرف چھوڑ ایک طرف ہو جا رہے گی ورنہ ہلاکت میں جان چاروں طرف رہے گی ورنہ ہلاکت میں جان چاروں طرح آپ کی فرمائش پہ پیش کر دے رہا ہوں کہ دو شاہزادوں کی کہنا نہ جنگ ہے لوگوں ادھر ارادے الگ ہیں ادھر ارادے الگ جیسے سنا جاتا ہے شاہر مصر ویسے سنیں گے ادھر کے لوگ بھی دو شاہزادوں کی کہنا نہ جنگ ہے لوگوں ادھر ارادے الگ ہیں ادھر ارادے الگ لقیر قیت کے قاضی نے یہ بٹایا تھا امام ذاتِ الگ ہیں ہلا ہم جانے لقیر قیت کے قاضی نے یہ بتایا تھا امام ذاتِ الگ ہیں ہرام ذاتِ الگ ہیں کربو بلا سے جن کو ہوئی معرفت نہیں ان حاجیوں کے حج کی کوئی اہمیت نہیں کربو بلا سے لوٹ کے کہنے لگے ملک جنت میں لگ رہا ہے کوئی خاصیت نہیں دیکھیں گے ارشاد بھائی کربو بلا سے جن کو ہوئی معرفت نہیں ان حاجیوں کے حج کی کوئی اہمیت نہیں کربو بلا سے لوٹ کے کہنے لگے ملک جنت میں لگ رہا ہے کوئی خاصیت نہیں غربت میں بھی کراتا ہوں میں محفلِ حسین مفتی سمجھ رہا ہے میری حیثیت نہیں کربو بلا سے جن کو ہوئی معرفت نہیں ان حاجیوں کے حج کی کوئی اہمیت نہیں کربو بلا سے لوٹ کے کہنے لگے ملک جنت میں لگ رہا ہے کوئی خاصیت نہیں غربت میں بھی کراتا ہوں میں محفلِ حسین مفتی سمجھ رہا ہے میری حیثیت نہیں دل سے لگا کے جون کو سرور نے یہ کہا ہم شخص دیکھتے ہیں کبھی شخصیت نہیں دل سے لگا کے جون کو سرور نے یہ کہا ہم شخص دیکھتے ہیں کبھی شخصیت نہیں جس پہ کبھی لگا نہیں ابباس کا علم کس وقت گر پڑے وہ بھروسے کی شت میں ہے جس پہ کبھی لگا نہیں عباس کا علم جس وقت گر پڑے وہ بھروسے کی چھت نہیں میں نے جتنے شیر بھی پڑھیں ہلکے میں یہ آخری شیر آپ کی زحمت تمام آخری شیر اس کلام کا کربو بلا سے جن کو ہوئی معرفت نہیں ان حاجیوں کے حد کی کوئی اہمیت نہیں کربو بلا سے لوٹ کے کہنے لگے ملک جنت میں لگ رہا ہے کوئی خاصیت نہیں غربت میں بھی کڑاتا ہوں مفتی سمجھ رہا ہے میری حیثیت نہیں جس پہ کبھی لگا نہیں عباس کا علم کس وقت گر پڑے وہ بھروسے کی چھت نہیں تو ابن زیاد چھوڑ کے نہر قرار پھار عباس آگئے تو تیری خیریت